اسائنمنٹ نمبر ون لے کے آئی ہوں تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹ کریں اگر آپ کو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ضرور لائک اور کمنٹ کریں ٹھیک ہے ہم اسائنمنٹ بنا رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر کسی بھی طرح کا کوئی مشکل آتی ہے یا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو آج آپ کو میں بتاتی ہوں پسچن نمبر ون کی اکورڈنگ آپ کا پسچن ہے فائیو ورسز اف ہولی قرآن ریگارڈنگ ایمپورڈنس اینڈ نیسیسٹی اف سنسیرٹی فائیو ورسز یعنی جو آپ نے ورسز کا مطلب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ورسز کا مطلب ہے پانچ آپ نے آیات بتانی ہے ریگارڈنگ کا مطلب ہے کے بارے میں یعنی آپ نے پانچ آیات کے بارے میں بتانا ہے جس کا مطلب کس کی ضرورت کے مطلب ہوگا کس چیز کی ضرورت ہے تو پسچن کے مطابق ہے فائیو ورسز یعنی آپ نے پانچ آیات بتانی ہے فائیو ورسز جو قرآن پاک میں ہے ریگارڈنگ کے بارے میں ایمپورڈنس جن کی اہمیت ہے نیسیسٹی اینڈ سنسیرٹی نیسیسٹی میں ضرورت ہوتا ہے سنسیرٹی کو کیا مطلب ہوتا ہے اخلاص آپ نے پانچ آیات بتانی ہے قرآن پاک قومت دے نظر رکھتے ہوئے اخلاص یعنی خلوص کے خلوص کے مطلق جو قرآن پاک میں ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے ویلی ایس ووی ویو وُوهو رویل دا بک تو دا اطفیو سورپا اے اے نظر عصر 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 ہے ٹ parameter Jamie ان聯 Cophanہ باخر ملتان میخبر سے ملتان پر ملتان habían ملتان شب........؟ ہی hinے دوز . ایبتھ ہی ایل. est when they are but when they are alone with them but when they are alone with them alone with their share themes they say truly we are with you verily we were but mocking give to the hypocrites the tidings tidings that there is for them up painful torment اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ four points بتائے ہوئے ہیں ان four points میں انہوں نے کیا بتایا ہے سب سے پہلے انہوں نے point number one میں بتایا ہے بے شک یہ ہمارا ہے یعنی بے شک قرآن پاک اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ انسانوں کو ایک دستے کے ساتھ پیار سے خلوص سے رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ مخلص عقیدے کی پیشکش کرو اس میں یہ کہا ہے کہ ایک دستے کے ساتھ مخلص رہو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلص عقیدہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دستے کے ساتھ اچھے سے رہو خدمت کرو ایک دستے یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ اس کو برا سمجھتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور یہ ایک سنسر انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مطلب یہ دوسرے انسان کے کام ماتا ہے دوسرا ہے پوائنٹ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے ویریلی ویریلی ڈا ہائپوکرائیٹ یعنی ہائپوکرائیٹ مطلب منافق لوگوں کے بات ہو رہی ہے ویل بی اندلویس ڈایفرین گریل وہ بہت ہی گہرائیں پھینکے جائیں گے اور وائر آنک کے بے شاک ویریلی میں بے شک منافق لوگ بجہنم کی گہرائیوں میں پھینکے جائیں گے ٹھیک ہے نو ہیلپر ویل فائنڈ یو فرام فر ڈیم کوئی بھی ان کا اس وقت ولدگا نہیں ہوگا جو انہیں ادھر سے نکال سکے یا ان لوگوں کو ادھر سے بچھا سکے چونکہ منافق لوگ اللہ تعالی ہم لوگ ہیں اب لیڈیز ہوتی ہیں وہ اپنے سانت کسی کو بھی مطلب ایک خواہن کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی جیسے ایک خواہن اگر دو شانیوں کی بات کرے تو اور تنگ چڑھ جاتی ہے بہت بہت ساتھ ہے وہ کبھی بھی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی اور وہ تو خدا ہے جس کے ساتھ ہم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں پھر وہ کیسے برداشت کر لے کہ ان کا بندہ کسی اور کو خدا کہیں جبکہ بنایا تو رب نے ہے سب کو تو اس لیے خدا کبھی بھی شرک و کو معاف نہیں کرتا یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس گناہ کو جتنا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی نراز کرے تو بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے نراز ہو جاتے ہیں پھر انسان کیلئے صرف بدقسمتی یہ رہ جاتی ہے خوش قسمتی تو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے اور جب وہ ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پورے یقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی جو منافق لوگ ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم بھی یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی یقین رکھتے ہیں لیکن پیچھے سے وہ کیا کہتے ہیں پیچھے سے وہ اپنے شایطانوں کو اور اپنے مکاروں اور اپنے جو انہوں نے بدھ بنائے ہوئے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو مزاق کرتے ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ خلوص سے نہیں ہیں ہم تو صرف آپ لوگوں کے ساتھ دل سے ہیں وہاں تو ہم دکھاوا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آنگے لائن نمبر فور ہے ٹھیک ہے مکنگ کا مطلب مکاری ہوتا ہے جو منافق لوگ ہیں اب ان کا وائٹ نمبر فور میں وہ بتانے لگی ہیں کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور صرف ان کے دیئے ایمان خالص بنانا اور مدب دکھاوے کے لئے اپنے ایمان کو خالص بناتے ہیں اور انہیں محفوظ طریقے سے زمین پر لاتا ہے یعنی اگر وہ کسی عذاب میں پس جاتے ہیں دیکھیں کہ سمندر میں سمجھ لو تو فان آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ اللہ اللہ کر کے پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹان لیتا ہے زمین پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ واپس اپنے گروں میں جا کر واپس وہی کام کرتے ہیں چھیک ہے مطلب یہ النگاہ ہے ٹھیک ہے 65 بھی جو انہوں نے بتائی ہوئی ہے یہ وہ ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے منافقوں کو کیا دے دو ددناک عذاب جو ہے وہ ملے گا یعنی انہوں نے کہا منافق لوگوں کو آپ دے دو کیا دے دو انہیں یہ بات بتا دو جا کر یہ انہیں بہت ددناک عذاب دیا جائے گا اور انہیں جو عذاب دیا جائے گا اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی جو وہ کسی بھی کشتی پر سوار ہوتے ہیں اللہ پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا دے ہیں کہ ہم آپ پر سچا امام رکھتے ہیں جب وہ انہیں جہاز سے کیوں کہ انہیں پتا ہوتا ہے سمندر میں اگر دوگ گئی عذاب آگے تو ہم مٹ جائیں گے اور یہ وہ زمین پر آتے ہیں تو ساتھ ہی وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے دے گف آن شیئر آف نیر ورشیف وہ کیا کرتے ہیں اپنے عبادت کو جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں لیکن جب وہ انہیں محفوظ طریقے سے زمین پر لاتا ہے تو وہ دیکھو وہ اپنی عبادت کا دوسروں کو حصہ دیتے ہیں یعنی اپنی عبادت کا دوسروں کو حصہ دینے کہ یہ ہمارا خدا تھا مطلب وہ جو اس میں بتوں کو شریک بناتے ہیں یعنی وہ انہیں کہتے ہیں یہ ہمارا خدا تھا اور اس نے ہمیں یعنی محفوظ کیا وہ ان کا حمد تو اس نے اوپر سے مانتے ہیں اندر سے تو انہیں مانتے ہیں پھر اس کے بعد اوپر سے مانتے ہیں اوپر سے مانتے ہیں they invoke Allah یہ والا پینٹ ہم رید کر چکے ہیں ٹھیک ہے and verily we have sent down to a book to you oh محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in truth so worship Allah alone by doing religious deeds sincerely of Allah's sake only and not to show off and not to set up rivals with him in worship is for Allah only the worship and the obedience is for Allah only and those who take Auliyah protectors and helpers besides him we worship them